نقلی کھویا اور کھویا بنانے والی لاکھوں کی سامکری برامت کی ہے وہیں پولیس نے کھویا بنانے کی فیکٹری سیل کر دی اور تین آروپیوں کو گرفت لیا ہے سماجبادی پارٹی میں چل رہی کلائے دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے لکنوں میں ملائم کی کہنے پر اکھلے شادہ اور شپال یادہ ایک دوسرے سے گلے تو ملے لیکن تھوڑی دیر بعد تلکھی بھی سامنے آگئی اور دونوں میں دھکا مکی بھی ہوئی سماجبادی پارٹی اتر پردیس کا سب سے بڑا دل ہے کبھی اپنے سانسدوں کے بھوتے کنس سرکار کو چلانے اور ہٹانے کے لیے مشہور رہا یہ دل اب پاریوارک لڑائی میں اُلج گیا ہے چاچا شیوپار اور بھتی یہ اکھلیش میں شروع ہوا بیباد تھامنے کی بجائے دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے سپا کا سنگرام تھامنے کے لیے سومبار کو سپا مکھیا مولائیم سنگھ یادو نے مہا بیٹھک بلائی جس میں سفا سانسدوں اور بیدھائی کو سمیت سبھی نے حصہ لیا اس میں سیم اکھلیش یادو اور شیوپار یادو نے بھی ایک دوسرے کو جم کر کھری کھوٹی سنائی مولائیم سنگھ یادو کے کہنے پر شیوپار یادو اور اکھلیش یادو گلے ملے لیکن گلے ملنے کے تھوڑی دیر بات ہی دونوں کی منچ پر بحث ہو گئی اور دھکا مکی ہوئی بیٹھک میں سفا سپریمو مولائیم سنگھ نے کہا کی میں پارٹی میں تانہ تنی سے آہا تھوں میں نے پارٹی بنانے کے لیے بہت سنگھرس کیا ہے ہم نے لاتھیاں کھائی ہے لیکن جو آج اول رہے ہیں وہ ایک لاتھی چھیل نہیں پائیں گے اس وقت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں جو آلوچنا سہ سکتے ہیں وہ ہی رہ سکتے ہیں مولائیم نے کہا کی شیوپار یادو نے جنتا کے بیچ میں کافی کام کیا ہے وہ سچے مائنے میں جنتا کے نیتا ہیں ان کو صحیح بات معلوم ہے کچھ لوگ آلوچناوں سے گصے میں آ جاتے ہیں لیکن انہیں آلوچناوں کو سویکار کرنا چاہیے مولائیم نے بہوالی بیدھایق مکتار انساری کی پارٹی قومی اقتادل کے بلے کو لے کر بھی شیوپار کا بچاؤ کیا انہوں نے کہا کہ مکتار انساری کا پریوار ایک سممانت پریوار رہا ہے امر سنگھ کا بچاؤ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امر سنگھ میرے بھائی ہیں انہوں نے کئی بار میرا ساتھ دیا ہے امر سنگھ نہیں بچاتے تو مجھے سجا ہو جاتی ادھر سیم اکھلیش نے بیٹھک میں کہا کہ کئی لوگ گلت وہمی بہے ہیں کہ میں نئی پارٹی بناوں گا لیکن میں ایسا کیوں کروں گا اکھلیش نے کہا کہ مولائیم سنگھ یادو میرے پتا ہیں میرے گروہ ہیں میں ان کے آشرباد سے مکھی منتری بنا اس پارٹی میں میرا کچھ بھی نہیں ہے یہ پارٹی نیتا جی کی ہے اور میں نے اسے آگے بڑھایا ہے میں نے پورے سمیہ جنتہ کے لئے کام کیا ہے چناو میں ٹکٹ میں ہی باتوں گا بیٹھک میں شیوپال یادو نے اکھلیش پر سیدھا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اکھلیش نے نئی پارٹی گھن کی بات سے انکار کر رہے ہیں لیکن میں بیٹے کی قسم کھا کر کہتا ہوں اکھلیش نے الگ دل بنانے کی بات کہی تھی بیٹھک کے دوران اکھلیش یادو کئی بار بھاوک بھی ہوئے اور بھاشن کے دوران ان کا درد بھی ساپ دکھائی پڑا اکھلیش کا یہ بھاشن آپ سنیے سوچے تم متفنتی تو ج chimney بچھا لوگ اس کو میں نے کہاں ندا جی میں معرض کروں گا آپ نے کہا کہ متفنتی چاہے گا تو بھی بچ جائے گا میں نے کہا قرجاپتی میرا کہنا کا مانتا ہے پھر آپ کو دوبارہ خون آئے میرے پاس کہ یہ قرجاپتی کو ہٹا دو ریش پیشور کو ہٹا دو اور کمالکر کو ہٹا دو نیڈا جی میں نے یہ قبلدی کی کمالکر کو میں نے روبیہ میں نے نہیں ہٹایا اور ریش پیشور و قرجاپتی کو میں نے ہٹا دیا اور پر مستشیم تھرن کو میں نے اٹھا دیا کچھ کے بعد پچھا کچھ نہیں بھاگئے دلیل آپ کے پاس اور آپ کے پاس جائے آپ نے کہا کہ ایتیب و سنگل پڑھاؤ یہ بہت بیوان ہے اور میں لائے مجھے یاد ہے جب رانگوار چاچہ کا جنم دن تھا میں لندن جا رہا کر اپنے بیوار کے ساتھ اور میں نے کہا نیتا جی آپ جس کو مستشیم بنانا چاہتے ہیں بتا دو اور میں نے کہا میں لندن جا رہا ہوں میں شکری لوٹ کیا ہوں گا تو بھی چوک ہو گا تو میں کھڑ دوں گا میں لوٹ کیا آیا آپ اس لوگا دکاریوں سے آپ نے کہا دیب و سنگل کو بنا دو میں نے کہا دیب و سنگل بن جائے گا پر موکس سچے خلال صباح میں شروع ہوا پاریواری بیوارت ختم ہونے کی بجائے دن با دن بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں دیکھنے والی بات تو یہ ہوگی کہ اس بیوارت کا انت کب ہوگا اور کیسے ہوگا بیورو ریپورٹ کی نیوز